سب سے پہلے تو تمام حضران کا بہت شکریہ میڈیا کے نمائنوں کا بڑا شکریہ اور میں ڈی ای خان میڈم سانیہ نشتہ صاحبہ کو ادھر خوش آمدیت کہتا ہوں اور خرائی تحسین پیش کرتا ہوں اس بات پر کہ جس طریقے سے ہمارے پرائیم انشریر عمران خان صاحب کا ایک ویشن ہے اور ان کی ایک سوچ ہے نیچے طبقے کے جو لوگ ہیں وہ جس طرح کوویٹ کی وجہ سے آپ پوری دنیا میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور ہر وقت ان کا فوکس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے لوگوں کو غریب لوگوں کو کس طریقے سے پیکج دیں ریلیف دیں اور مہنگائی کا جو بوجھ ہے کم سے کم پڑے ان کے اوپر تو جس طریقے سے احساس پور رہیم ہمارا ماشاءاللہ کام کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ورڈ بینک نے اس کو کنالیج کیا ہے پوری دنیا نے کنالیج کیا ہے اس پروجیٹ کو کہ یہ پاورٹی الیویشن میں دنیا کا سب سے بڑا پروجیٹ ہے ماشاءاللہ اس وقت اور جو مدینہ کی اثر کانسپٹ ہے ہمارے پرائیم مرسل صاحب کا اس پر جو بینت کر رہے ہیں پوری ٹیم جو بینت کر رہی ہے میڈم کی میں ان سب کو سلام فیش کرتا ہوں اس پر کام ہو رہا ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو بغیر ڈیٹا کے اور بغیر ان کو ایکسپوز کیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بے پردہ نہیں کر رہے ہم ان کی عزت نفسہ خیال کر رہے ہیں اور ہم ان کو بڑی عزت سے جو ہے وہ ان کے پیسے جو ہے ان کو اپنے گھر کی دلیس کے اوپر ان کے ایریاز میں ان کو مل رہے ہیں اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس پر بھی فخر ہے کہ ہم وہ ڈیٹا اپنے پوریٹیکل جو ہمارے لوگ ہیں ان سے بھی شیئر رنگ کر رہے ہیں تاکہ کسی کو بات بھی پتہ نہ ہو کہ جو ہیلپ گورنمنٹ کی کسی کو بل رہی ہے تو وہ کسی کو ایکسپوز نہ ہو اور پردے کے اندر عزت کے اندر ایک کام ہو ابھی مارشاللہ جو ہمارا نیا پیکج ہے جو ابھی ریسنٹی پرائیم ارشیر عمران خان صاحب نے اس کا اعلان کیا تھا اب اس کے بارے میں میں چاہوں گا کیونکہ کافی لمبی بریف ہے اس کے بارے میں اور لوگوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو سنیں اور میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا سوشل میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا اپنی پوری ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنے لوگوں تک پہنچانے میں ہیلپ کریں کیونکہ یہ پیکج لوگوں تک پہنچانے میں جو پیمنٹ ہے جو باقی سسٹم ہے وہ تو جنریٹ کرنا کام ہے احساس پر ریم کا لیکن لوگوں تک اس کی رسائی لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرنے کے لئے آپ لوگوں کا کردار اس میں بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ دا کرتی ہوں اور آپ سے معذرت بھی چاہتی ہوں کیونکہ ہماری آنے میں تاخیر ہو گئی ہم نے آج صبح ہم نے اپنے سفر کا آغاز کی ہے اور ابھی تک ہم گیارہ شہروں میں رکے ہیں اسلام آباد سے نکلنے کے بعد تو ہر شہر میں کریانہ مالکان کے پاس جا کے ہم ان کو طریقے کار بتاتے تھے تو آپ کو جو تاخیر کی وجہ سے جو زہمت ہوئی میں معذرت چاہتی ہوں اس کے بعد آپ سے بات چیت ہوگی میں ایک ایک تاجر بھائی سے بات کروں گی آپ کی بہت مشکور ہوں آپ یہاں آئے میں علی امین بھائی کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں میں ویلکم کیا نیشنل بینک کے سٹاف کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری یہاں بہت معاونت کی جیسے کہ علی امین بھائی نے بتایا وزیراعظم کی خاص ہدایت ہے کہ جو امپورٹڈ مہنگائی ہے اس سے جو عوام کو بے پریشر پڑھا ہے اس کے لیے جلد سے جلد وزیراعظم نے پیکیج اناؤنس کیا اور ہمیں ہدایت دی کہ جلد سے جلد اس پر عمل درامت کیا جائے تو کچھ میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں سبسیڈی کتنی ہے یعنی کہ ریایت کتنی لوگوں کو دی جائے گی یہ کہاں پہ ملے گی اس میں ریجسٹر کیسے ہونا ہے اور جب ریجسٹر ہو جائیں گے تو پروگرام کیسے شروع ہوگا تو میں مختصرا آپ کو بتاتی ہوں اور میرا جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو سوال ہیں اس کا جواب دیں تو دو کروڑ خاندان جو ہیں اس میں اہل ہوں گے سبسیڈی لینے کے لیے مہانہ ہزار روپے راشن پر سبسیڈی دی جائے گی تین چیزوں پر سبسیڈی دی جائے گی یعنی کہ ریایت ہوگی آٹے کی اوپر دالوں کی اوپر اور گھی یا تیل کی اوپر آٹے کی اوپر بائیس روپے فی کلو ریایت حکومت دے گی دالوں کی اوپر پچپن روپے فی کلو ریایت حکومت دے گی اور گھی یا تیل کی اوپر فی لٹر یافی کلو حکومت ایک سو پانچ روپے کی رعایت دے گی یہ تو ہو گیا کہ پیکج اور جیسے علی امین بھائی نے بتایا ایک سو بیس ارب کا یہ پیکج ہے دو کروڑ خاندانوں کے لیے اب یہ ملے گی کہاں سبسیڈی تو یہ کریانہ دکانوں میں ملے گی جو کریانہ کی دکانیں ایک غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ یہ یوٹیلیٹی سٹور پر ہی ملے گی ایسا نہیں ہے یہ کریانہ کی دکانوں پر جو گلی محلے قصبے گاؤں بڑے شہر چھوٹے شہر کہ جو بھی کریانہ کی دکانیں ہیں وہ اس میں اپلائے کرنے کی اہل ہوں گی اس میں ریجسٹر کرنے کا کیا پروسس ہے سب سے پہلے تو کریانہ کیسے کرنا ہے تو دو قسم کی دو قسم کی ریجسٹریشنز ہیں ایک ان گھرانوں کی ریجسٹریشن ہے جو اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں اور ایک دکانوں کی ریجسٹریشن ہے جو گھرانے مستفید ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے صرف یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شناختی کارڈ کے نام پر جو موبائل فون ہے گھر میں ایک فرد اپنے شناختی کارڈ کی سم کے ساتھ ریجسٹر کریں گے یعنی کہ جو شناختی کارڈ آپ ڈالیں گے ریجسٹریشن پورٹل پر اسی کے نام پر آپ کے موبائل فون کی سم اشیو ہو اور کل سے ہم اکاسی اکتر والا سسٹم بھی کھول رہے ہیں ریجسٹریشن کا آپ کو یاد ہے کرونا کی زمانے میں ہم نے شناختی کارڈ نمبر اکاسی اکتر پر منگائے تھے تو کل سے وہ بھی سسٹم شروع ہو جائے گا کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ویب سائٹ پر جو ہے وہ ذرا مشکل ہے تو کل سے اکاسی اکتر پر جب آپ موبائل فون سے ریجسٹر کریں تو صرف یہ خیال کریں کہ جو شناختی کارڈ نمبر آپ ایس ایم ایس کریں موبائل کی سم اسی نام پر ریجسٹر ہو تو یہ تو ہو گئی لوگوں کی ریجسٹریشن لوگوں کے لیے بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری نہیں ہے ان کے پاس سمارٹ فون ہونا بھی ضروری نہیں ہے ان کے پاس ایک سمپل فون ہو گھر میں ایک فرد کا تو کافی ہے اور جو دکانوں کی ریجسٹریشن ہے وہ ایک ویب سائٹ کے ذریعے ہوتی ہے وہاں بھی دکاندار کی جو سم ہے اس کے شناختی کارڈ نمبر پر ریجسٹر ہونا لازم ہے اور اس کے علاوہ ان کا نیشنل بینک میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے اس وقت نیشنل بینک آف پاکستان کی تمام جو برانچز ہیں وہ خاص طور پر ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تمام جو کریانہ مالکان ہیں جو تاجر بھائی ہیں ان کے اکاؤنٹ کھولیں جب یہ دونوں ریجسٹریشنز مکمل ہو جائیں گی تو دو یا تین ہفتے بعد اکاسی کتر سے آپ کو لوگوں کو گھرانوں کو اہلیت کا میسج آئے گا کہ آپ اس کی لئے اہل ہیں اور اس کے بعد وہ دکانوں پہ جا کے اپنی ریائت لے سکیں گے جو دکانیں اس کی لئے اس میں ریجسٹر ہوں گی ان کے بعد باہر احساس کا بورٹ لگا ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ احساس کی ریائت یہاں سے لی جا سکتی ہے تو لوگ اپنا شناختی کارڈ یعنی کہ گھر کا ایک فرد جو بھی ریجسٹر ہوا وہ اپنا شناختی کارڈ اور موبائل فون لے کے جائے گا وہاں ایک موبائل پوائنٹ آف سیل سسٹم ہوگا کیونکہ ابھی روزانہ ہم دس سے پندرہ دکانیں دیکھتے ہیں ہر کسی کے پاس سمارٹ فون ہے دکاندار کے پاس مگر کمپیوٹر کے والا سسٹم نہیں ہے تو ہم نے ان کے لئے موبائل پہ پوائنٹ آف سیل بنا لیا ہے یعنی کہ حساب کتاب کے کھاتے والی ایپ وہ اس میں اس کو پروسس کریں گے شناختی کارڈ ڈالیں گے ہمارا ڈیٹا بیس اس کو ویریفائے کرے گا تین تصویریں اس کے اوپر ہوں گی آٹا گھی اور ڈالوں کی وہ پرائس وہ خود اس میں لکھیں گے ہم نے اس میں پرائس فکس نہیں کی بھی یہ دکاندار خود لکھیں گے اور اس پہ اگر آٹا اگر وہ دس کلو بیچیں گے تو وہ بائیس روپے فی کلو کے حساب سے اس پہ سبسیڈی لاغو ہو جائے گی ڈال جو ہے اس پہ پچپن ہزار پچپن روپے فی کلو کے حساب سے لاغو ہو جائے گی تیل کے اوپر ایک سو پانچ روپے فی لیٹر لاغو ہو جائے گی اور یہ بہت سمپل سسٹم ہے بہت سی میں راستے میں تقریبا پندرہ شہروں تقریبا گیارہ شہروں میں رکی ہوں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں رکی ہوں اور کنیانہ دکانوں پہ لوگ اس میں بڑے اچھی طرح وہ سمجھ گئے کی کیا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو گہاک آئے گا اس کے فون پہ چار نمبر کا کوڈ آئے گا تو گہاک کو اس کو کوڈ دینا ہوگا یہ ہم نے اس لیے چیک رکھا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کی شناختی کارڈ لے کر اس میں بدنوانی نہ شروع کر دیں تو یہ تمام عمل جو ہے یہ ایک منٹ میں ختم ہو جاتا ہے اور جو گہاک ہے اس کو ریائیتی سامان مل جاتا ہے تو اگر گہاک نے تین ہزار کی خریداری کی ہے تو دو ہزار اس نے اپنی جیب سے دینے ایک ہزار حکومت نے دینے کریانہ مالک کو وہ اس کے اکاؤنٹ میں صبح چلے جائیں گے اور اس کو آٹھ فیصد پانچ سے آٹھ فیصد کمیشن بھی ملے گی کیونکہ آپ لوگ اس وقت ہمارے حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ کو بہت اچھی کمیشن بھی ہوگی اور جو پیسے ہیں وہ صبح ہی سیٹل ہو جائے کریں گے آپ کے اکاؤنٹ میں اور آپ ایپ میں دیکھ بھی دیکھ بھی سکیں گے تو اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ریجسٹر ہوں جلدی ریجسٹر ہوں ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی آپ کی پوری طرح معاونت کریں گی ہمارے باقی ساتھی جو ہیں وہ بھی آپ کے پوری طرح معاونت کریں گی نیشنل بینک کی تمام برانچز اس وقت جو ہیں آپ کی خدمت کیلئے کھڑیمی ہیں تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جلدی سے جلدی یہ نظام اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے سوال جو اس میں سکاری اس میں میں تھوڑی سا ایڈ کرلوں کہ جیسے میں نے بولا ہے کہ ہمارے پرائیمنٹر صاحب جو ہیں عمران خان صاحب ان کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر کسی باقی تو وہ یہی ہے کہ جو انٹرنیشنل مہنگائی ہوئی ہے اس وجہ سے میرے جو لوگ ہیں نیچر طبقے کے اور غریب لوگ ہیں وہ اس سے مشکل وقت میں ہیں تو اس کے لیے اس کے اندر اب یہ کر دیا کہ جو پہلے سے جو احساس کے اہل لوگ تھے وہ دوبارہ اپلائی کریں وہ تو ہنڈر پرسنٹ ہو جائیں گے اس میں ساتھ میں پہلے جو ہے وہ پاسپورٹ والی بات کے اوپر لوگوں کو اہلیت نہیں مل رہی تھی تو آپ اس کی بھی شرم بھی ختم کر دی ہے اور کسی کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ اہل ہے اور وہ جو ان کا ایک سسٹم ہے جو احساس کا اس کو کلیر کرتا ہے تو وہ بھی ایڈ ہو جائے گا اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارا ترخہدار طبقہ جو ہمارا ہے جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے ٹاف ٹائمز میں ہیں نیچے والے جو ہمارے لوگ ریڈ کے ملازمین ہیں تو 31,000,000 روپیہ سے جیسی کم ترخہ ہے وہ تمام سرکاری ملازمین بھی اس کے لیے اہل ہیں تو وہ بھی اس میں اپلائی کریں اور یہ ماشاءاللہ بہت بڑا پیکیج ہے عوام کے ریلیف کے لیے ہے آپ لوگوں کی مدد سے تاجر برادری کی مدد سے اور احساس کے ساتھ جو آپ کی کمیونکیشن ہونی ہے کہ کوارڈنیشن ہونی ہے اس کی مدد سے کیونکہ پیسہ دے چکے ہیں تو جتنا جلدی کوارڈنیشن اچھی ہوگی آپ کا تاؤن رہے گا تو اتنا ہی جلدی ہم اس کو شروع کر دیں گے اور ہمارے پرائیم منسٹر کی اور ہماری گورنمنٹ کی یہی خواہش ہے کہ جل سے جلدی پیکیج جو ہے یہ وہاں کے در تقسیم ہو جائے اور وہاں کوئی ریلیف مل جائے کسی کا اگر کوئی سوال ہو تو وہ بات بھی کرتے ہیں نا میڈیا والی ٹاک ختم کر لیا تو پھر کسٹن آنصر جواب نے سوجانا ہے ان کو نا یہ آئے ہوئے ہیں ہاں جو مارے بڑے جو بڑے جو انجمان تاجران والے ہیں انہوں نے لوگوں کو آئی کمیونیکیٹ انہوں نے کرنا ہے اور بتانا ہے ان کو جو شواب سے اندکہ ہو تو اس کو آپ کر دیں کیابرہ سوٹا لیں جی سر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو آپ نے کریانے والے چائز کی ہیں اس میں پسند نہ پسند ہے اس کی بھی کچھ پورا دازی ہے کہ وہ آپ نے انتخاب کیا ہے دیکھیں یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے میرے بھائی اس میں کوئی سیلیکشن نہیں ہے کوئی قرآن دازی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم کریانہ دکانداریں اس میں ریجسٹر ہوں آپ جس شہر میں بھی ہیں جس قصبے میں بھی ہیں آپ جس ویلج میں ہیں جس زلے میں آپ اس میں ریجسٹر ہو سکتے ہیں تو اس میں کوئی ایسے فیورٹیزم نہیں ہے کہ ایک کو کریں گے اور دوسرے کو نہیں کریں گے بلکہ اس میں وہ چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی ہیں کیونکہ اکثر جو احساس کفالت سے جو بہنیں پیسے لیتی ہیں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی چھوٹی سی دکان بنا لیتی ہیں اس میں وہ بہنیں بھی شامل ہو سکتی ہیں مگر اس میں چھوٹا سا چیک ہوگا کہ آپ کا بینک اکاونٹ کھولے گا اور دکان پہ آکے کوئی چیک کر لے گا کہ واقعی یہ دکان ہے ایسے تو نہیں کہ کوئی بچہ گھر میں بیٹھ کے اور ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اور وہ ٹرانزارچنز کر رہے ہیں تو اس میں کوئی فیورٹیزم نہیں ہوگا آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا جب کرونا وبا آئی تھی ایک کروڑ پچاس لاکھ ہاندانوں کو پیسے دیئے تھے بلکل میرٹ پہ دیئے تھے یہ وزیراعظم کی خاص ہدایت ہے کہ ہم نے بلکل میرٹ پہ جو بھی فائدہ دینا ہے لوگوں کو دینا ہے اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا اس میں کوئی میڈل مین کا کردار نہیں ہے اور لوگوں نے کریانہ دکان پہ جانا ہے دیکھیں رہے ہیں لوگوں نے شناختی کارڈ اور فون لے کے کریانہ دکان پہ جانا ہے ہاں اس میں آپ کو کچھ انیشلی کچھ مشکلات آئیں گی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ریجسٹری نہیں کیا ہوگا وہ آپ کے پاس آئیں گے پھر آپ نے ان کو بتانا ہوگا اس کی روک کھام کے لیے ایسا بڑھا ہے شکایت کا نظام جب ہم یہ کھولیں گے نا سسٹم ابھی تو ریجسٹریشن ہو رہی ہے جس دن یہ سبسیڈی آن ہوگی اس دن ہم شکایت کا نظام بھی اناؤنس کریں گے کہ کمپلینٹس یہاں ڈالنی ہیں مگر اس میں ایسے نہیں ہے کہ کوئی بیچ میں ٹاؤٹ ہے یا میڈل مین ہے لوگوں نے آپ کی دکان پہ آنا ہے وہ ریجسٹر ہیں تو آپ سبسیڈی پروسس کر لیں صبح پیسے لے لیں اور ریجسٹر نہیں ہے تو ان کو گائیٹ کر لیں دیکھیں ہم نے کیریانا مالکان کیلئے نامات بھی رکھے میں تو ہر تین مہینے بعد نیشنل بینک گاڑیاں موٹر سائیکل عمرے کے ٹکٹ موبائل فون کے نامات بھی دیں گے یہ چھوٹا سا آپ کیلئے ہلپ اس لئے ہے کیونکہ آپ ہماری ہلپ کریں گے آپ کا تھوڑا سا ٹائم اس میں سرف ہوگا تو یہ چھوٹی سا آپ کیلئے یہ ایک انسنٹیو اس میں رکھا ہے اس پہ میں تھوڑا ایک ایڈ کر لوں میں ایک چیز اس سوال کے ساتھ میں ایڈ کر لیتا ہوں تھوڑا سا کہ دیکھیں پہلی بات جو ہے سب سے جو بڑی بات ہے کہ ظاہری بات ہے طریقہ انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہمیں ایک پولیٹیکل گومنٹ ہے لیکن میں نے پہلے کہا ہے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے پرائیم منسٹر عبرہ خان کا جو وزن ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ ابھی تک کسی کو بھی یہ ڈیٹا نہیں دیا گیا کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو مصفید ہو رہے ہیں اس سے عزت نفس کا پہلا خیال ہو رکھ رہے ہیں اور ہر پانٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ ڈیوانڈ بھی میڈم کو کئی دفعہ ہی کہ ہمیں وہ دیا جائے لیکن پرائیم منسٹر صاحب نے سٹین لیا اس بات پہ کہ ہم نے اسے کوئی پولیٹیکل گین نہیں لینی اس طرح کی ہم نے لوگوں کی عزت نفس کو مجرور نہیں کرنا دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے من پسند لوگوں اور وہ لوگوں کے جو ہمارے ہیں اور ان کی شاپسوں اس میں ٹائم بہت زیادہ لگنا تھا ورنہ یہ کرنا کرنا اتنی بری بات بھی نہیں تھی تو یہ میریٹ کی بنیاد ہی ہے اور میریٹ کی وجہ سے اور جلدی ہونے کی وجہ سے یہ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شاپ کیپر جو اہل ہے اور اس سسطم کے مطابق کرنا چاہتا ہے تو فرس کام فسر والی بات ہے وہ آئیں اور اس کو کریں ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جل سے جل یہ چیز عوام کے درمیان میں ہو عوام کو عظیف ملے اور اس سے بیٹر نے بتایا ہے کہ جو شاپ کی پر اچھا پرفارم کریں گے اچھی سرویس دیں گے لوگوں کو فیسیلٹریٹ بہتر کریں گے ان کی رینامات بھی رکھے گئے ہیں میریٹ کے اوپر بلکہ بلکہ اوپن سسٹم ہے سسٹم اوپن ہے یہ اب تک کتنے خاندان ریجسٹر ہو چکے ہیں اور اس کا شروع کف کر رہے ہیں اور یہ کتنے اس کا جو ڈریشن ہے کتنا آگے تک جائے کم تسٹیشن ہے اس میں ابھی تک کوئی پرسوں کی فگر کی چوبیس ہزار کی ریانہ سٹور ریجسٹر ہو چکے ہیں اور تقریبا کوئی وان پوائنٹ سیبن میلین خاندان ریجسٹر ہو چکے ہیں مگر ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ پرسوں کی یہ فگر تھی کہ وان فورٹی نائن ملین لوگوں نے دیکھی ہے وان فورٹی نائن ملین مطلب لوگوں کا انٹریسٹ بہت ہے مگر مجھے فیڈبیک ہی آ رہی ہے کہ ویب سائٹ پر لوگوں کی ریجسٹریشن کیونکہ مشکل ہے تو آپ اکاسی اکتر کی ریجسٹریشن کھولیں تو اس لیے انشاءاللہ کل سے اکاسی اکتر کی ریجسٹریشن بھی کھل جائے گی اور دوسرا آپ کا یہ سوال تھا کہ کب تک چلے گا تو یہ دیکھئے ابھی تو پروگرام شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ ڈیسمبر کے پہلے دس دن میں یہ پروگرام شروع ہو جائے گا اور پھر آہستہ آہستہ اب اس وقت ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ سسٹم چلے لوگوں کیلئے اکسیپٹیبل ہو کریانہ ملکان کیلئے بھی لوگوں کیلئے بھی اور انشاءاللہ جیسے جیسے یہ سکسیسفل ہوگا تو این ممکن ہے کہ اس کو اگلے مالی سال میں بھی کنٹینیو کیا جائے سبسیدی کی رقم بھی بڑھائی دی جائے ابھی سسٹم کو چلنا بہت اہم ہے وان ٹوئنٹی بلینٹوں بھی ہے جو دے دیا ہے یہ جو ٹلائز جب ہوگا اللہ کرے کہ یہ کرونا کے وعیے سے جو ٹرنیشنل مہنگائی ہوئی ہے اگر کنٹرول ہو جائے تو پھر تو عوام تکلیف پر نہ ہو تو پھر گورنمنٹ سوچے گی لیکن اگر یہ ہوئے حالات تو انشاءاللہ ریلیف کے لیے چلتا رہے گا انشاءاللہ کیونکہ ہماری پریوریٹی یہی ہے ہمیں اس وقت اور اس پہ اور بھی آئیٹمز اس پہ آئیٹمز اس پہ آئیٹمز ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم بڑا بھی لیں مزید جو اس کا جو پیکیج ہے اس پہ مزید آئیٹمز بھی ہم آئیٹمز کر لیں چاوال ہو گئے اور دالیں ہو گئیں چینی ہو گئی تو وہ بھی اس میں ایڈ بھی ہو سکتے ہیں اسے بھی سوچ ہو رہی ہے چونکہ چینی کا بھی ریٹ کافی ہم نے کم کیا ہے یہ ریسنٹی اس کے فیلال اس کو نہیں رکھا ہوا لیکن بہت چیزیں بھی چلا ایڈ ہوں گی اس میں ہو سکتا ہے یہ ریلیف بھی آ جائے کچھ محسوس لوگوں کے لیے کہ پیٹرول اور ڈیزل جو ہے سپیشلی پیٹرول کیونکہ مرسائیکل میں ڈلتا ہے ڈیزل تو گاڑے میں ڈلتا ہے گاڑی والے تو اتنے غریب نہیں ہوتے تو اس سے یہ بھی ہو جائے کہ مرسائیکل کے لیے ہم لوگ اگر یہ انٹرنیشنل لیڈیز سارا بڑھ رہے ہیں پیٹرول کے تو اس طرح بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ سبسیڈی بھی ہم دیں کہ مرسائیکل والے کے لیے جو ہے وہ کچھ لیٹر سکس اس کو بھی سبسیڈی دی جائے اور ڈسکاؤنٹ زیادہ ہو اس کا ٹوف ٹائم میں گزار رہے ہیں وہ تم کو ریلیف ملے میکسیمم جی ٹھیک ہے تینکیو جی آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ